کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کالو ہو قلب تیرے ہیں انداز بیانگرچہ وہ شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے ہیں جب میرے اور آپ کی یہ بیتنائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلادی ان اللہ ہی مساجد ہا اللہ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ بغض جن جگہ سے ہیں روح زمین پہ وہ بازار ہیں بازاروں میں گھومنا پھرنا یہ میرے آپ کے لیے آسان ہے مرد اور عورت کے لیے آسان ہے بچے بوڑے سب کے لیے آسان ہے اور فرحت کا باعث ہے اور مسجدوں میں آنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے دنیا کی سب چیزیں پڑھنا آسان ہے ناول پڑھنا آسان ہے کہانیاں پڑھنا آسان ہے قرآن پڑھنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے ذکر کرنا مشکل ہے حیاداری کو اپنانا بے حیائی اور فہاشی کے راستوں سے اپنے آپ کو روکنا اپنی اولادوں کو روکنا اپنی بچیوں کو بے پردگی سے روکنا یہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے آپ مجھے بتائیں پھر کرونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا پھر کرونا نہیں آئے گا اللہ پاک ہر چیز کو بن کر دے کہ جاؤ اب مسجدوں کی طرف اور یا گھروں میں سڑتے رہو بیٹھ کے اب باہر نکلنے پہ تم بے ایسی پابندی ہے کہ اگر باہر نکلو گے تو چھو میں جھیل بھیجا جائے گا یہ میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَزَابِ الْعَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم انسانوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان ہلاک ہو جائے لیکن اگر کامل سرکشی ہے اور کامل اشتناب ہے اور کامل بے پروائی ہے اور اللہ کی طرف سے کامل اعراض ہے تو پھر اللہ جللہ جلالہو فرماتے ہیں ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت کے آنے کے بعد پھر کوئی نہیں بچ سکے گا اِن نبت شرب بکل شدید پھر تیرے رب کی پکڑ جب آتی ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے پھر اس کا روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے